بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اشفاق بنگش یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج بہت اہم اپ ڈیٹس چونکہ آج کل ویسے بھی خبریں بہت زیادہ گرم ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے تیریک انصاف اور اپوزیشن کے درمیان جو تسل جاری ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو لائک سبکرائب ضرور کریں اور بل آئیکن کی بٹن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بھی محصول ہو سکے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے مختلف تجیاں بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن جو صورتحال آج ہم پورا دن پارلیمنٹ میں پھر سپریم کورٹ میں اور اس طرح کے اور جو سیاسی لوگوں کے ساتھ جلکے اور بہت ساری چیزیں جو سامنے آئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو عدم اعتماد کی حوالے سے جس طرح عظم عمران خان جس ٹین لیا ہے ان کو پتہ بھی ہے کہ میرے ساتھ اب بھی نمبر گیمز نہیں ہے اور پارلیمنٹ میں وہ اکثریت کوچوں کے ہیں تو اس لیے وہ انہوں نے باہر کا رستہ اپنایا ہے جیسے آج منسہرہ میں بہت بڑا جلسہ کیا اس سے پہلے مالکھن میں سوات میں اور آگی پی جلسے کر رہے ہیں اور پرسوں جو ہے ستاویس کو اتوار کے دن بڑا جلسہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اسلام آباد جہاں پہ تیس مارچ کے پریڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ رکھا ہو ہے یہ غالباً اس کا دوسرا جلسہ ادھر ہوگا ایک جو عزیز عظم نہیں تھے حکومت سے پہلے ادھر کیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ کورج کی تھی تو یہ جلسہ یہاں پریڈ گراؤنڈ میں اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا کراؤڈ اکٹا کرنا چاہتے ہیں ایک تو درمیان انہوں نے جلسوں کا سلسلہ اس لیے بھی شروع کیا کیونکہ پارلیمنٹ میں تو اس کو اکثریت تھی نہیں تو انہوں نے عوام ان کو پتہ رکھے مجھے ابھی بھی عوام لائک کرتے ہیں اور وہ اپنا سٹینڈ دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چونکہ گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو سرکاری وسائل بھی ہے جیسے طرح کہ خیور پختون خواہ وزرعالہ وہ بھی جیسے آج من سیرہ میں جو ہوا ہے مشتاق غنی ہے سپیکر صبح اسمبلی ہے اور اس طرح کی اور وزرعالہ بھی ہے تو ظاہری بات ہے تو ان کی وہاں پہ آس ورسوخ اور پھر سرکاری مشنگری کے استعمال سے کراؤڈ زیادہ کٹا ہوتا ہے اور ابھی ستائیس مارچ کو جو جلسہ ہے وہ بھی سرکاری جس طرح پوزیشن نے بھی اس پہ الزمات لگائے ہیں لیکن بظاہر بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو جتنی بھی اس کے منسٹرز وزرعہ اور اس طرح کے منیز ہیں ان کو سختی سے ادائیات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ لے کے آنا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا یہ تو ان کی فالوار یا اس گورنمنٹ میں آئے گی جب گورنمنٹ نہیں ہوگی پھر ان کی کراؤڈ دیکھا جائے گا کہ پھر کتنا کراؤڈ ہوگا لیکن بظاہر تین ساڑھی تین سال میں جو آپ لوگوں نے دیکھا صورتحال مہنگائی اور برزگاری اور اس طرح کے اور سچویشن جو حکومت کو سامنے درپیش آئی ہے اس میں کافی پلیسیوں میں ناکام رہی ہے تو اس وجہ سے بھی عوام جو ان کی فالوار بھی تھے وہ پریشان تھے لیکن ابھی عمران خان صاحب جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کے وہ الزام لگا رہے تھے کہ لفافہ صحافی اور یہ وغیرہ لیکن آپ لوگ کل کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ان گورنمنٹ نے لفافہ صحافت کو زیادہ ترجیلی ہے ابھی بھی ان کو جن صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں یا ان پہ اپنا نیریٹو بیلٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان صحافیوں سے کرتے ہیں ان یوٹیوبر حضرات سے جو ان کے بہت قریبی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ بڑھ کے پھر وہ میری طریفی شروع کریں گے اور اس طرح کی حالات ان حالات میں بھی کہ ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے ان کے حضرات کے آپ تجزیہ دیکھیں کہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ ایسا کون سا الہدین کا چراہ ہے کہ وہ ابھی بھی اپوزیشن سے جیگ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ارکان جو ہے ان کے پاس نہیں ہے اتحادی تو ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جا چکے ہوں گے تو آج صاحب ان کے ساتھ جو دو گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی چیزیں جیدہ کی بات ہی نکل آئی ہے ان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ریکارٹ بات دیتی لیکن پھر بھی وہ بات ہی نظر آئی ہے اس میں صاحب نظر آتا ہے کہ ایک تو وہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی بھی کراؤڈ ہے میرے پاس ابھی بھی عوامی طاقت ہے تو وہ جلسے بیسیکلی اس طرف ہے اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے وہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس میں مان چکے ہیں کہ وہ اکستیت کو چکے ہیں اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کے الیکشن کروائیں تو وہ الیکشن میں بھی سیاسی پارٹی کے جلاس میں ان کو کہا گیا کہ اگر یہ دو تین مہینوں میں الیکشن ہو گئے تو پھر ہم نہیں جیس سکتے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں وہی مہنگائی بے روزگاری سب کچھ ہے تو ہمیں کیسے اوٹ دیں گے تو اس کیلئے بھی پلان تیار کر رہے ہیں ابھی عدمی تیماد کو بھی ڈیلے کر رہے ہیں لیکن ستائیس طریق کو اصل صورتحال سامنے نظر آ جائے گی کیونکہ ایک تو اس نے خود کہا کہ میں بڑا سر پرائز دوں گا اور ہو سکتا ہے وہاں پہ استیفہ بھی دیں ہو سکتا ہے کہ پھر کل کے یہ بھی کہیں کہ ہم سب استیفے دیتے ہیں تو اب پوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کر لیں کیونکہ اگر اتنی اکثریت ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹھ ارکان ایک دم سے استیفہ دیں اس میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور سارے وزراء اور سب شامل ہو جائیں تو یقینا پھر پوزیشن کیلئے گورنمنٹ چلانا یا ان کو بنانا تو پھر نممکن سا ہوگا پھر تیسری یا نگرانو حکومت سے ٹپ آئے گی وہ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن اس کے حق میں پھر بھی نہیں جائیں گے کیونکہ موجودہ سینیریو میں اس کے حق میں نہیں جاتا لیکن اگر آپ دیکھیں اورال سوچویشن کو کہ خان صاحب ایک طرف تو عین قانون اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر ابھی جو کارڈ استعمال کر رہے ہیں وہ اسلامی کارڈ اور جس طرح کہ ہم سب جذباتی ہیں اسلام کے نام پہ مذہب کے نام پہ تو اس کے اب نیریٹیو دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں وہ اب ایک تو بنوضہ بلاب نام بھی نہیں لکھ سکتے کونسا صاحبی بننا چاہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا ایمندار اور پاک دامن اور سچا انسان کہلاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی پوزیشن دیکھیں یہ حکومت جب جائے گی تو آپ پتہ اچھا لگے گی ان کی پیچے کتنے کتنے کیسز نکلاتے ہیں بظہر آپ الیکشن کمیشن میں فرنگ فرنگ کیس دیکھیں کہ اس میں جو فرنگ فرنگ کیس میں جو ان کو فنڈنگ ہوئی ہے وہ کہاں استعمال ہوئی ہے اور پھر ایک کونس انہوں نے جو چپائے تھے تو اس میں ابھی انہوں نے جو لیٹر دیا ہے کہ یہ آسد کے اثر اور شاہ فرمان اور دیگر جو ان کے لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ سے چلائیں ہم سے اجازت پیٹی ایسی نے لیے لیکن وہ بھی قسم کے بیمانی ہے اور اس میں بھی کروڑوں اور برو پہ جو فارنگ فرنگ کیس میں غیر ملکیوں نے دیئے یہاں تک کہ انڈیا کے شہری نے بھی اس میں پیسی دیئے تو اس کا حساب کتاب باقی ہے پھر پتا چلے گا کتنے مندار ہے لیکن بظاہر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے تین دفعہ اس کو پچاس پچاس آزار روپے جرمانہ بھی کیا وارنگ بھی دی کہ آپ ان علاقوں میں جلسی نہیں کر سکتے جہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کر لیے انس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور دیکھیں جس طرح کے ادمی اعتماد میں ان سپیکر ان کے ہاتھ میں ہیں سپیکر تو پی ٹی آئی کا ظاہری بات ہے پھر اس کا ہر بات مانیں گے تو سپیکر پہ کتنے غیر آئینی اقدام کی ہیں یہاں تک آرٹیکل سیکس جو غداری کا ایک مقدمہ بھی بن سکتا ہے وہاں تک یہ چلے گئیں ان کے جو قانون کے مطابق جس طرح کا ایک فریم ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اپنی اسمبلی کو چلانا ہے انہوں نے وہ نہیں کیا اور اس کے بعد بھی ابھی بھی ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس طرح کی غیر آئینی اقدامات اور خانون ہاتھ میں لینا تو خان صاحب کیلئے بہت ہی مطلب کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے دوسروں کو تو بہت زیادہ نصیحت ہی کرتے ہیں بہت زیادہ ان کو کہتے ہیں صادق اور امین اور اس طرح کے اللہ کو بات استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جو اس طرح کہ وہ اپنے ارکان پر جس طرح الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسی لیے تو چلے گئے ہیں اور جب یہ لے کے آ رہا تھا ان بندوں کو حکومت بنا رہا تھا تو اس وقت کیا تھا اس وقت پیسی نہیں تھی جہازوں میں بر بر جب جنگیر ترین لے کے آ رہا تھا تو یہ دوغلی پلیسی ہے اور یہ دوغلی جو سینیاریو بنا رہے ہیں یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کس طرف خان صاحب جا رہے ہیں اور ملک کو انہاری کی طرف لکے جا رہے ہیں کیونکہ کل سے بہت ٹھنس مہور ہے اسلام آباد میں روڈے بند ہوں گی اور وہاں سے اپوزیشن کی بھی مارک شروع ہو جائے گی اور پھر ستاویس کو جو یہ کریں گے تو اگر یہ لوگ واپس نہ آ گئیں اٹھائیس تک برکرہ رہے ہیں تو وہاں پہ اٹھائیس کو پھر اسمیج اجلاس ہوگا اجلاس کو بھی دھول دے رہے ہیں کہ ادمی تیماعت کا اوٹ نہ ہو اور یہ لوگوں کو بھی آپس میں لڑانا چاہتے ہیں یہاں تک کہ ایک ابھی بھی امینے ہے طریقہ انصاف کا وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم پہشمان ہیں کہ پھر ہم اس ٹکٹ سے نہ جیتیں ٹکٹ پہ ہم نہ ہیں سیاست کیونکہ کل کو اگر کوئی بھی ہم اختلاف کریں یا آگے آئیں تو ہم پھر غدار بن جائیں گے اور ہم پھر رشوت لینے والوں میں شمار ہو جائیں گے تو اس طرح کی سچویشن آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی ماحول بنایا جا رہا ہے جس طرح کی انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ پوزیشن جیت جائیں تو وہ ہر ہر بہ استعمال کریں گے لیکن اب ستہ اس طریقہ کو بھی انتظار ہے کہ وہ اس میں کیا اس طرح سرپرائز دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اور بھی سر اتحال واضح ہو جائے گی